اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو برائیڈل میک اپ کا کمپلیٹ ڈیمو شیئر کریں گے ویڈ بیز اور آئیس میک اپ ہم لوگ جو ہے بہت ہی خوبصورت سموکی کوپر آئیس میک اپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے پہلے ہم سمر کے موسم کے لیے موس بیس یوز کر رہی ہیں یہ میٹ موس سٹیج لین کا جو ہے فارمڈیشن ہے اور سمر کے لیے بہت پرفیکٹ اس لیے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے فیس پر بلکل بھی سویٹنگ نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کو آپ اسی لیے جو ہے وہ فیس کے اوپر لگا کر اگر آپ بلینڈ کر لیتے ہو تو اس کے بعد جب آپ بیس بنائیں گے تو بلکل بھی آپ کی جو سکین ہے اس سے بیس سکپ نہیں ہوگا تو اس کو آپ جو ہے اچھے سے جو ہے وہ بلکل ٹیپ ٹیپ کرتی ہوئے بیوٹی بلینڈر جو آپ کے پاس ٹچ می کا ایک چھوٹا آتا ہے اس کے ساتھ بلینڈ کر دیں گے جب بچے سے بلینڈ ہو جائے گی ہماری جو بیس ہے تو اس کے بعد یہاں ٹو ٹائپ کی ہم لوگ فارمڈیشن یوز کر رہے ہیں ایک گبرینی ہے اور دوسری جو ہے وہ ایم ایم فارمڈیشن ہے گبرینی کا ہم لوگ نے ویری لائٹ نمبر لیا ہے جبکہ جو ہمارا پاس ایم ایم کا فارمڈیشن ہے وہ نیود ہے ہم نے دونوں کی مکسنگ کی ہے کیونکہ ہم اگر ایک لائٹ کلر کا اور ایک ڈار کلر کا فارمڈیشن لے کر ان کی مکسنگ کرتے ہیں تو ہم سکن کے اکورڈنگ اپنی پسند کا کلر جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں ان دونوں کے مکسنگ کرنے کے بعد جو ہے فل فیس پر برش کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپلائی کر دوگے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ بیوٹی بلینڈر سے یا پھر اپنے برش کی مدد سے جو آپ کے بلینڈنگ والے بیس بلینڈنگ والے برشز ہوتے ہیں اس کی مدد سے ان کی اچھے سے بلینڈنگ کر سکتے ہو اور اپنی فاؤنڈیشن کو فکس کر لینے کے لیے یہاں پر میں پاوڈر جو یوز کر رہی ہوں یہ کاشیز برینڈ کا پاوڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں بلکل ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے سب سے پہلے آئیز کی ریچے ایریا پر آپ شروع کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس ایریا پر جلدی ہماری بیس کریک ہوتی ہے اچھے سے آپ نے بھر بھر کے جو ہے وہ اپنے پاوڈر کو یہاں پر اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کی جو فاؤنڈیشن فکس ہو جائے اب کنٹور کریں گے یہاں پر براؤن کلر کا ہمارا کنٹورنگ پیلٹ ہے اور سب سے پہلے اپنی جو لائن کو اچھے سے کنٹور کر لیں گے اور بہت اچھی سے اس کی جو ہے وہ بلینڈنگ کریں گے بلکل بھی لائنز جو ہیں ان کو کریئٹ نہیں کریں گے موسیقی 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 کی مطلب سے زیادہ اس کی بلنڈنگ کرتے ہو جس سے آپ کی جو لائنز آتی ہیں یا شارپنس ہوتی ہے آپ کی آئی بروز وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور آئیس برو کی آئیس پہ جو ہے وہ فارمڈیشن لگا لینے کے بعد جو پاورورز اچھے سے فکس کریں گے اور اس کے بعد براؤن کلر کا جو ہے یہ روبی پیلٹ ہے کاشیس پرینڈ کا اس میں سے تھوڑا براؤن کلر لیں گے اور اس طرح سے اپنے آئیس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ سٹیچ کر کے آپ ریکھیں گے اور اس طرح سے جو ہے آپ اپنے آئیس پر اس کی بلینڈنگ کرو گے کلر کی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کو اس طرح سے یوز کرنے سے آپ کی آئیس کی شیپ بہت اچھی بنتی ہے آپ کو کریز لینڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پر آپ کی کریز لینڈ ہے اور آپ نے بلینڈنگ جو ہے وہ کرنی کہاں پر ہے اچھا یہ والی آپ نے آگے کی طرف لے کے جاننی ہے جب آپ باہر کی سائٹ پر کریں گے تب آپ نے جو ہے وہ اور مزید آئیس کو اوپر سے آپ نے کھینچ لینا ہے تھوڑا آگے کی طرف رکھیں اپنی آئیس کو کھینچ اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنی آئیس کی آپ بلینڈنگ کر لیں موسیقی موسیقی ابھی یہ ہمارے پاس میٹ پیلٹ ہے کشیس بلینڈ کا اس میں سے میں پنگ کلر لوں گی اور اگین پھر سے جو ہے میں براؤن کلر کے ساتھ اس کی اچھے سی بلینڈنگ جو ہے وہ یہاں پر کر دوں گی ابھی ہم کلرز اپلائی کریں گے اور ان کو آپس میں بلینڈ کریں گے یہاں ہمارے پاس ریڈ کلر ہے اور یہ روپی پیلٹ میں سے میں نے لیا ہے یہ کشیس بلینڈ کا روپی پیلٹ ہے اور اس میں سے اس کی بلینڈنگ کروں گی ابھی ہم نے اس وقت 3 کلرز اپلائی کر لیوں میں ہیں اور ابھی میں آئس کے نیچے بھی ساتھ ساتھ بلینڈنگ کرتی چلے جاؤں گی یہاں پر جو میں آئس کے اندر کے لیے کلرز یوز کروں گی وہ کپر ہے اور ابھی میں کورنر کو بلینڈ کرنے کے لیے تھوڑا تھا ڈارک سموکی ٹیچ دینے کے لیے بلیک کلر لوں گی اور بلیک کلر کو بلکل ہلکا ہلکا سا میں آئس کے آگے کی سائٹ پر اس طرح سے پھیلا دوں گی کیونکہ ڈارک کلر کو ہمیشہ بلینڈنگ آپ اندر کی طرف کریں ان کو باہر کی طرف کوشش کریں کم سے کم آپ کی بلینڈنگ کو یہ نوی ایکس کا گلیٹر فکسر ہے اسے میں اس ایریا پر یوز کروں گی جو ہماری بلکل کریز لائن ہوتی ہے اس ایریا پر اس کو اپلائی کر کے تو ابھی میں ویلیوٹی کلر اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی یہ ہمارے پاس کوپر کلر میں ویلیوٹی کلر ہے اور اس کا پیگمنٹ جو کاشیس کے پیلٹس ہیں اس کے ویلیوٹی کلر کے جو پیگمنٹس ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے بہت زیادہ سٹرونگ رہی ہے لیکن اگر آپ اس کو بیس کے ساتھ یوز کریں گے تو پھر اس کے پیگمنٹس وہ بہت نکل کے آپ کے سامنے بہت سے بھی کاشیس نے اپنا ایک آئی بیس دیا ہوئے آپ اس کو بھی پہلے یوز کر سکتے ہیں اس کو پہلے اپلائی کر کے پھر آپ بلکل چھوٹے سٹوکی شکل میں اپنے پروڈک اٹھاتے جائیں اور پھر آپ یہاں پر اپلائی کرتے جائیں اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت شیئر یہاں پر نظر آنا شروع ہو گیا ابھی مزید اس کی بلینڈنگ کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور جب آپ کی جو ہے آپ کا ویلویٹی کلر اپلائی ہو جائے گا تو پھر تھوڑا سا دارک کلر کے ساتھ اس کی جو کورنرز ہیں اس کو جو ہے وہ لائٹ سا بلینڈ کریں گے تاکہ دونوں کی آپس میں مکسنگ ہو کے تو ہماری آئیز میں جو ہے وہ ایک سپیشل ڈیسر ڈیپت کہتے ہیں ویسے جو ہے وہ آ جائے تو اس طرح سے آپ نے آگے کی طرف جو ہے اپنے دارک کلر کو یوز کرنے اور برو بون ایڈیا پر ہائی لائٹر یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس لائٹ کلر ہے گبرینی کا اے پیلٹ سے ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر مسکارا یوز کریں گے مسکارا اس طرح سے لگائیں گے کہ ہم لیشز کو بالکل اوپر کی طرف موف کریں گے تاکہ ہماری لیشز جو ہیں اس میں کرب آ جائے اور وہ بالکل اوپر ہماری جب آرٹیفیشل لیشز اپلائے ہوں تو اس کے ساتھ بالکل اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ ہو جائیں موسیقی اور کاشیس کے اس خوبصورت پیلٹ میں سے میں نے جو ہے وہ پنک کلر لیا ہے جو بلشن کے اوپر جو ہے وہ میں اگین یوز کر رہی ہوں تاکہ ہمارا بلشن پنکی دیکھیں اور سلور کلر کو میں ایزے ہائی لائٹر ٹی زون ایریا پر یوز کر رہی ہوں اس طرح سے آپ لگا کے اسے بہت اچھے سے جو ہے وہ آپ بلینڈ جو ہے وہ آپ کر لیں اور بہت خوبصورت لائنر باٹر پوف ہم لوگوں نے اپلائے کر لیا ہوئے جسٹ اب لپسٹک رہ گئی ہے اور بہت خوبصورت ل اور آئیس میکپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت اچھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے یہ کرییشن جو ہے وہ کیسی لگی اور لپسٹک لگانے سے پہلے ہمیں لازمی ہے کہ ہم آؤٹلین کر لیں آؤٹلین لگانے کے بعد ہماری جو لپسٹک ہے وہ ہماری لپسٹک سے باہر نہیں آتی ہے ہمیں بلکل ایک پروپر ایک لائن مل جاتی ہے کہ ہمیں اپنی لپسٹک کیسے اور کہاں کہاں آپ جو ہے وہ اپلائے کرنی ہے تو پروپر اب ایک لائن بنا کے پینسل کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اندر مکسنگ کر لیں یہ ہم نے دو کلرز کے ساتھ جو ہے وہ کمبینیشن کیا تھا یہ دونوں کلر ہی پیچھی براؤن کلر ہیں لائٹ پیچھ ہے اور ایک ڈارک پیچھ ہے یہ دونوں ہی کاشیس برینڈ کے ہیں ان دونوں کی مکسنگ جو ہم نے باہر کی طرف لگایا وہ تھوڑا ڈارک اور اندر کی طرف جو لگایا ہے وہ تھوڑا لائٹ ہے اور انس کے اندر تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ گلوز کو جو ہے وہ یوز کی ہے اس طرح سے گلوز کو یوز کر کے تو اس طرح سے ہماری ایک بلکل شائن آ جاتی ہے لپس میں اور ابھی میک اپ ہمارا کمپلیٹ ہے بہت اچھے کمینڈ کر کے بتائیے کہ آپ کو میک اپ کیسا لگا ہے اس کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ